میرے بچوں نے ایک بکھال گے کتل گار چلے میرے کو سپر نہیں ہوگا نا جائز کو سٹھانے میرے بچوں نے نا جائز کو سٹھانے یہ وہ آپ دیرہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آج سے چند روز قبل چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک ڈیڈ باڈی برامت ہوئی صبح پانچ بجے کا ٹائم تھا جب مطلب اس کی وائف ہمارے گا رہی ہے تو اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہم باہر گئے ہیں تو وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے تو کہتی ہے حویلی چلے میرے ساتھ ہم اس کے ساتھ آیاں ادھر آیاں تو دروازے بغیرہ سب کھلے ہوئے تھے وہ سامنے اس جگہ پہ وہ آدمی لٹکا ہوا تھا اینہ چیزات انہوں ہیں پچھ لگے سانے جی پتھلتا جیو بلیٹنا کس سے انہوں پڑی ہے اینہ چیزاتے ہیں اینہ چیزاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین تھانہ ڈنگا کا یہ محلہ شیر محمد ہے جب پولیس یہاں پر اس ڈیرہ پر پہنچی تو ابتدائی معلومات یہ بتا رہی تھی کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے لیکن یہ جو متوفی شوکت ہے اس کے لوحکین کے اسرار پر پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں اس مقتول شوکت نامی شخص کی اہلیہ اور اس کے دو بھائی یعنی اس مقتول کے برادر نسبتی ان تین اشخاص کو نامزد کیا گیا ہے ابھی آئیے آپ کو اس ڈیرے کا وزٹ کراتے ہیں اور وہ موقع دکھاتے ہیں جہاں پر اس شوکت نامی شخص کی ڈیڈ باڈی لٹکی ہوئی تھی اور اس کے وہ رساء جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا جو اینی شاہد ہے اس واقعے کے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ کیا دیکھا ساڑھے دو صابت پہلے جڑھے ڈیرے دو مالک نے انہا جا کے دیکھئے انہا سنو اطلاع دیتی ہے اور اس صوبتہ پہلے ا 가까cks پہلے جو ادھے ساق度 کے دارے جڑھے تھے کون کون رہ گیا ڈیرے تھے ایک بیor ایک مائی شوکت شوکت اور خدا جاندہ ساnedی من اللہ نال مسر آکتے ہیں خوası ہوں خوصے ہوں شوکت پہی خوصے ہوں آئے بچہ بچے ہیں مسارکت کیا root پہلے کارچ پہلے کارچ دوسری شادی دوسرے کارچ ابھی بچہ ایک بچی ہے جی پیچھلے خوابت نالی انہوں نے ایک کوئی کام پایا جی پیچھلے کتل کیتا سا 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 چھلے کتل کی تاس اچھا کہ مالکہ نے دیرہ دارے جڑا انہیں بلائیا انہیں تھے اے دسیانہ کہ وہ خودکشی ہے یا کتل دی 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 نید انہی خود کشنی دی 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 آجی کتل دے کسی شرک بنیا کسی لکسی شرک بنیا کسی جنگیجی قشنیجی استراد خود کیا جسی جس ہی طرح پر آجیلی انہی قتل کر پیر انہی لٹکایا ہے جی قتل کر پیر انہی لٹکایا گیا گیا تو اس باال پولس آگئی ہے اور اس پوبار پوس مارڈم ہویا گیا اچھا یہی بی بی ہے یہی بی بی ہے جی پہلے بھی کو تشدد بغیرہ کر دی سی دیتے جی پہلے بھی کر دی سی کیونکہ کیونکہ بغیرہ کدے انہیں تو آدین علیہ کسی اونا ذکر کی تو ہی چکاہت جی جناب ہے کیونکہ جی جنبی پہلے ہے اس دیتا واقعہ بڑے اسی اجتا میں نے پتہ لگے اس میں پائنوں لیاکٹور گیا سا باپاس والدہ نے مگایا بائی اور نے لیاکٹور گیا سا باپاس اس باد پہرودا جی اے تشددد کسی کے دیتے پہلاکٹور گیا سایتے پہلے کے میں جانبی پیس کے ساتھ بگ یہ کہ جی پہلے نہیں کیسے لوگ لکس ہا ہے وہ انہیں روکنا پہلے کے پیس کے ساتھ اگر مرکیں کے ساتھ اگر روکسٹ ہوئے گی میری مدی مدی جناب اس میں مدیف کیوں کریں بیتا اس میں مزدوری تے جانے اس اگر مزدوری تے جائے وہ نے غلومی کوخشش کر میں اگر ہا ہے اس کے مدیف کا ساتھ پچک میرا حقی ہے انہیں مدیف کی پرومی رای ہے ہوں گیا کہ سال دو سال ہو گیا نے پیلا جان دے سی تسی اپنے نے قریب ہونے دخون دے چاچتا آئے دے نی ہاں آپ نے جان دیا میاں کہ پہلے میں یہ کام کیتے ہیں تو پیر بھی تسی اپنے مونڈے نلویا چھوڑے میرا بیر میری گال سنے نا کوئی ہانٹی پکان دا چک کے نہیں پکان دا کوئی ویک کے نہیں پکان دا اسی تاکہ بھی اٹھوکر کھا دی پھر دی اے اجڑی پھر دی اے شایتے بانی آئے گی ڈھوکر ہوں گھار نو گھار کار جائیں سانو ایک پتہ نہیں ہے سپڑی بان کے سن ڈانگ لیا گی اچھی کہ دے انہیں ایس ٹیموں کیتے ہوئے کو نافی پہ جئی ہے یا کو پلیس نے پھڑی ہے ایسی حران جی ایک ملزم انہوڈکی ہے ایک انا جمعے دے ٹیم تے اے سامنا کاری جنا اے اتھے کر دیتے ہیں او انہو جی ہو ایسے جو جو دن آکے ہوئے تشویشی صاحب نے جی انہاں جی آکھے ہیں جی تھوڑا جہاں آدھا ناظرانی آلا تو یہ تو انہاں تاہاں باستے ٹائم تی آسان دیتے ہیں سانو جی انہاں ایک ویری آکھے گئے نے جو دیو فنگر جڑی آکھے نے اوڈے میں معلومات چلائے نے ایک پاس مارڈم دی ایک پاس مارڈ میں اوڈی رپورٹ دے ویچے اوڈے معلومات آکھے نے اوڈے میں چیوا سان لینے نے نقشہ علیہ نے نقشہ بیدہ بنا کے دینا چھ ہزار رپیہ نقشہ نے علیہ لے کے گئے ایساں بار بار جناب پڑھنے در گیا روکیسٹ کرنے کے لہذا جی ساڈا کیس چلا سکتے نہیں تھے ٹھیک ہے جی ساڈا کیس چلا سکتے نہیں تھے ٹھیک ہے نیتا آج دیتا رات دا ٹائم ہے نیتا صبح پھر ڈپو آئی تھی کر پیش ہو گئے ایساں نیتا اتھے جا کے تکلف کرنے کے لئے اور یہ یہاں پر ایک ڈیرے دار کے پاس ملازمت کر رہا تھا اور یہی پر اس کی اہلیہ وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی یہ انہی دنوں میں کوئی ان میں آپس میں کوئی ذاتی رنجش بنی جس پر یہ جو مبتول شوکت ہے اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی نے تشدد کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اسے رسی کے ساتھ گارڈر پہ ڈال کے لٹکا دیا ابھی اس ڈیرہ کی طرف چلتے ہیں جہاں پر یہ رہائش پذیر تھے اور وہاں پر چل کے آپ کو موقع دکھاتے ہیں اور وہ جو ڈیرے دار ہے جعوید ولایت اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا اس کے نوٹس میں تھا کہ ان کا کوئی آپس میں تنازہ چل رہا ہے یا کہ یہ پہلی ہی دفع ہوا تھا میرے پاس انہیں صرف اور صرف چار دن ہوئے تھے آئے ایسا کوئی لڑائی جگڑا میں نے نہیں دیکھا اچھا یہ صرف چار دن ہوئے ہیں میرے پاس کو پرانے مستقل نہیں تھے مطلب پرانے پاس کچھ پہلے دو چار دے ہیں ڈیوید اور نوکل کولیان دے پھنے میں نے چونک نہیں کلیاں میں سے پہلیاں پھالا لائیاں نے چکی لائیوں دیاں دے پھنے میں نے چونک ٹھیک ہے ڈیوٹ کام شام کے تو دیویکم کرتے ہیں یا آپ کو آپ نے ہی میند مزہ دوری کرتے ہیں نہیں سارے تھے میرے کو کام کرتے ہیں صرف کام ڈی تائیم تے آئے تو پھر باپس چھلے جا ریش بھی اتھی تقریبا رکھی سان جی میرے کوئی جس تین دن اوگن کو پرانے نہیں سان جا انہا تین دنہ میں چھوشبہ اسی کوئی ایسا لڑائی چکڑا نہیں سی آئے کیا در اچانکی رات نہ ہو یا نہیں نارمل سارا ایتھے ایسی ہے روٹین نہ چوائی کر رہا نونیاں تے جی را ٹائم را ٹائم تے گینوں لے کے ذرا مسئلہ سودا سالفن لے کے تھوڑی بڑیوں نچ بیس ہے نارمل زیادہ نہیں سی سارک بندہ اس آتاک پہنچ اس لیمٹ کراس کار جی نارمل آتاک ہونا تھوڑی بیس ہوئی ہے زیادہ نہیں سی اسی روٹین نہ اپنا چوائی کی تھی تے کارنو چلے گیا جناب ٹھیک ہو گیا تے صبح پانچ بجے کا ٹائم تھا جب مطلب اس کی وائف ہمارے گا رہی ہے تو اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہم باہر گئے ہیں تو وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کیا بات کیوں رو رہی ہے تو کہتی ہے حویلی چلے میرے ساتھ میں نے بولا بات تو بتاؤ کیا مسئلہ بن گیا جو مطلب رو رہی ہے تو بتایا اس نے کچھ نہیں ہم اس کے ساتھ آیا ادھر آیا تو دروازے وغیرہ سب کھلے ہوئے تھے وہ سامنے اس جگہ پہ وہ آدمی لٹکا ہوا تھا گلے میں رسی تھی ٹھیک ہے لٹکا ہوا تھا تو میں نے پھر موقع پہ پولیس کو وان فائف پہ کال کر دی وان فائف پہ کال کر اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا پولیس آگئی لیکن یہ خاتون آپ کو کیا بتا رہی تھی جب وہ رو رہی تھی اور یہاں پہ لاش لٹکے ہوئی تھی تو وہ کیا یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے خودکوشی کر لیا یا کیا کہنا کیا چاہتا ہے جی اس سے پوچھا ہے ہم نے نارملی کیا ہوا ہے کیا نہیں یہ کیا معاملہ بنائے تو اس نے بتایا کہ ہم رات کو سو رہے تھے تو اس نے وہ کتا جو مطلب ڈوگ ادھر رکھا ہوا ہے ہم نے فاتد کے لیے اس کو مطلب کھول دیا ہے پہلے وہ بندہ ہوا تھا اس کو کھول دیا ہے تو ہم ڈار کے مارے اندر مطلب دروازہ ہم نے مطلب باندھ گار لیا ہے باندھ گار کے سو گئے ہیں صبح جب اٹھے ہیں تو ہم نے ادھر اسے لٹکا ہوا پایا ہے ہمیں تو اس نے یہ بتایا ہے ہم نے مارننگ ٹائم بارش بہت زیادہ ہوگی تھی آج ایک ویک سے اوپر ہی پڑی ہوئی تھی تو چار پائی پہ یہ جو بلاگ ہوتے ہیں یہ تین چار پڑے ہوئے تھے تو ایک دو مطلب ہم ڈال ٹائم وغیرہ ہوتا ہے یہ پڑا ہوا تھا تو ایک سائیڈ پہ رسی اس کے ساتھ باندھی گئی تھی اس کے ساتھ وہ لٹکا ہوا تھا جی نظرین یہ وہ ڈیرہ ہے اور یہ وہ چھت ہے جہاں پہ رسی لٹک رہی تھی اور یہاں پہ اس شوکت نامی شخص کی ڈیڈ باڈی لٹک رہی تھی اب یہ پولیس ایک ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک اس معاملے کو ٹریس آؤٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہے میں یہاں آنے سے پہلے تھانے گیا ہوں اس کیس کے آئیو سے بات ہوئی ہے تو ابھی تک اس کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آج آئیو اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پر نقشہ بنانے کے لیے آیا ہوا تھا جو ملزمان ہیں ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھاگے ہوئے ہیں اور جو مرکزی ملزمیں اس کو گرفتار کر کے بعد ازاں اسے انسانی ہمدردی کے تحت اس وقت بھی رہا کر دیا گیا ہے اس وقت بھی وہ اپنے گھر میں ہے یہ تھانے چلتے ہیں جو مقامی ایسے چو ہیں غلام قادر صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یہ آخر تھانے میں ہو کیا رہا ہے ایک جن کا قتل ہو گیا ایک جن کا نقصان ہو گیا انہی سے روپے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے روپے پیسوں کے بغیر ان کے ملزم گرفتار نہیں ہوں گے اگر کوئی پکڑا ہویا تو وہ بھی چھوڑ دیا جائے گا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ لوگ یہاں پردیسی ہیں یہ دور دراز سے یہاں پر محنت مزدوری کرنے آئے ہیں اور یہ یہاں پر اس علاقے کا کیا کنسپٹ لے کر اپنے مائن میں جائیں گے جی ناظرین ابھی اسی کیس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم تھانہ ڈنگا حاضر ہوئے تھے یہاں پر اس کیس کے جو آئیو ہیں مختار احمد صاحب انسپیکٹر ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے دورانے گفتگو یہ بتایا کہ ابھی اس کیس کی پوسٹمائٹم ریپورٹ پینننگ ہے آئندہ ایک دو روز میں پوسٹمائٹم ریپورٹ آ جائے گی پھر اس کے بعد یہ کنفرم ہوگا کہ یہ قتل تھا یا کہ خودکشی کا واقعہ بکیا انہوں نے بتایا کہ ملزمان جو نامزد ہیں ان کی گرفتاری کے لیے تحرک جاری رکھا ہوا ہے جیسے ہی یہ کنفرم ہوگا اس کے بعد ملزمان کو گرفتار کر کے جو متاثرین ہیں جو مقتول کے لواحقین ہیں ان کو پورا پورا انصاف فرہم کیا جائے گا اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر کو دیجئے اجازت مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الیٹ گجرات